اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں عدب و فنو نامہ عدب و فنو نامہ میں ہم گزشتہ کچھ پروگراموں میں آرٹس کونسل کا ذکر کرتے آئے ہیں اور آج بھی آرٹس کونسل کا ہی ذکر ہوگا اور کیوں نہ ہوا آرٹس کونسل ایک بہت بڑی کانفرنس کر رہا ہے جو چودویں عالمی اردو کانفرنس ہے اور پہلا دن میں بہت کامیابی سے گزرا فیصہ پیشام ہوئی افتتائی اجلاس ہوا مقالے پڑھے گئے اور دوسرا دن جو تھا وہ بھی بڑا اہم تھا اور اس میں بہت سارے پروگرام پیش کیے گئے جس میں نوبل کی اثری صورتحال پر بھی ایک مقالمہ ہوا اسے کنڈکٹ کیا کاشیف رضا نے کاشیف رضا ظاہر عدب کے بہت نام جانا پہچانا نام ہیں صاحبت کا جانا پہچانا نام ہیں اور ان کا جو نوبل ہے وہ بھی بہت زیادہ مقبول ہوا تو اس کے علاوہ تقدیسی عدب پر بھی مقالمہ ہوا اس میں ایک ایک پرابلم شاید یہ پیدا ہوا کہ وقت کی کمی جو ہے وہ زیادہ آڑے آئی اور تقی عابدی سنا ہے کہ واک آؤٹ کر گئے اور علیہ امام نے مائک چھوڑنا جو ہے وہ انہوں نے مائک چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ناظم جو ہے وہ کوشش کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنی پوری تقریر جاری رکھی اور انہوں نے پورا ٹائم لیا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے وہ بات قابل خاتون ہے آلیہ امام تو منتظمین کے اپنے مسائل ہیں اور مائک پر آ جاتا ہے اس کی اپنی خواہشات ہیں بچوں کے عدب پر بھی بات ہوئی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سرائکی زبان و عدب پر بھی ایک مقالمہ ہوا بہت بردست میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور کتابوں کی رنمائی بھی ہوئی آہ تراجیم کی صورتحال پر بھی بات ہوئی آہ ساحل دنیا نوی کے سو برس اس پر بھی گفتگو ہوئی اور خورم سوئل اسے کنڈٹ کر رہے تھے لیکن وہاں فراست ریزوی بھی مہمان کے طور پر موجود تھے اور ایک شکیل صاحب بھی موجود تھے جو آہ یہ ان کے پاس ایک فلمی گانوں کی اور غزلوں کی ریکارڈنگز جو ہیں بہت زیادہ موجود ہیں اور ان کی بڑی نظر ہے موسیقی پر اور شاعری پر بھی یقینا لیکن جب فراست ریزوی موجود ہوں تو کسی کی کیا مجحال کے بول سکے تو وہ چھا گئے اور انہوں نے تبا دیا خورم سوئل کو خورم سوئل خاصے پریشان سے نظر آئے اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تیاری کر کے بھی نہیں آئیتی حالانکہ ساحل یو دیانوی پر کیا تیاری کرنا ظاہر سب ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں پڑھا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ فراست ریزوی جو ہیں وہ زہاوی ہو گئے ہیں اور اور چیزوں کی علاوہ شیخ عیاس پر پروگرام ہوا بہت اچھی بات ہے اور بٹھی بھر ہوا بٹھی بھر کہانیاں بٹھی بھر کہانیاں کی اجرا ہوئی کتاب کی اور جعوید صدیقی صاحب کی تاروخ کسی تاروخ کے متاج نہیں دلوالے دلہنیہ لے جائیں گے ان کے لکھی ہوئی فلم بہت ساری فلمیں لکھی ہیں انہوں نے تو گلزار صاحب اور جعوید صدیقی صاحب موجود تھے اور زورہ نگاہ موجود تھی مبین مرزا موجود تھے اس گفتگو میں مقالمے میں اور احمد شاہ موجود تھے جو کنڈیکٹ بھی کر رہے تھے تو یہ بہت عبردست یہ سیشن رہا اچھی گفتگو لیکن جو ایک کل کی خاص بات تھی جس کے لیے میں گیا بھی اور جب میں گیا تو لوگوں نے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ سمجھ رہتے ہیں اور یہ بہت یہ بات یہاں مشہور تھی کہ تم تو نہیں آوگے میں نے کہا بھائی میں کیوں نہیں آوں گا مجھے آرٹس کونسل سے اختلاف تھوڑی ہے مجھے اس کی انتظامیہ سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے مجھے عالمی اردو کانفرنس سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں تو بہت خوش ہوں اور میں لوگوں سے مستقل کہہ رہا ہوں کہ جائیں اور شرکت کریں اور اس میں بہت اچھے پروگرام ہو رہے ہیں اور بہت سے پروگراموں میں جو میں نہیں جا سکا میں نے وہ لائف پروگرام فیس بک پہ دیکھے جو بہت ساری پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں پوری دنیا میں اس کی گونچ ہے چودویں عالمی اردو کانفرنس کی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود میں نے دیکھے جو خاص بات تھی جس کے لیے میں گیا تھا وہ تھا نئی نسل مشاعرہ تو وہ مشاعرہ جو ہے بہت زبردست ہوا اور بہت بڑی آرڈینس وہاں موجود تھی جان ایلی ایلان میں ہی مشاعرہ ہوا جو کہ اچھی ایک میرا خیال میں فیصلہ تھا کیونکہ کھلی ایک سطح پر ایک کھلی آبو ہوا میں وہ مشاعرہ ہوا آریٹوریوں کی بجائے آریٹوریوں میں شاید اتنی بڑی آرڈینس آ بھی نہیں پاتے یہ بہت اچھا متزمین کے فیصلہ تھا اور جو مہمانان تھے وہ سب آئے ہوئے تھے مثلا یہ کہ وسی 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 شاہ ان کی صدارت ایک سطح پہ تھی اور رحمان فارس اور علی زریون عمیر نجمی امیر امام لندن سے آن لائن تھے اور بلال اسود وہ بھی آن لائن تھے کوئٹا سے باقی تمام شاعر یہاں موجود تھے کچھ شورہ یہاں جن کے نام تھے موجود آہ وہ نہیں آئے جیسے فریحہ نقوی وہ شرکت انہوں نے نہیں کی وحید نور بھی نے بھی شرکت نہیں کی بوجود حالانکہ وہ دکاراجی گئی ہیں اور مستقل آرٹس کونسلنگ گانے لانا ہوتا ہے جانے کیوں ایسا ہوا کہ وہ نہیں آئے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کامرہ نفیس کا نام بھی کچھ فیرستوں میں آیا آجاب فیرستیں کبھی بہت تبدیل ہو رہی ہیں کچھ فیرستیں آتی ہیں کچھ پھر تبدیل ہو کے آتی ہیں تو اور اس مشاعرے میں بھی پانچ چھے ایسے شورہ اور شاعرات تھے جنہوں نے جو فیرست میں نہیں تھے لیکن انہوں نے مشاعرہ پڑھا تو یہ جو دباؤ ہے اس کو ہم حسوس کر سکتے ہیں متزمین پر اور شاعری ہو یا نظامت ہو اس کی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں بڑے بڑے اس میں جیک لگائے جاتے ہیں سفارشیں لڑائی جاتی ہیں تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے ظاہریں متزمین کو ساماننا پڑتا ہے شرکت بھی کروانی پڑتی ہے تو مشاعرے میں کیا ہوا تو مشاعرے میں یہ ہوا کہ محمد حافظ شاہد چودری نے وہ مشاعرہ لوٹ لیا اور تقریباً انہوں نے پون گھنٹے سے زیادہ اپنا کلام سنایا اور جب وہ آئے اسٹیج پر تو وہ ایک راک اسٹار کی طرح آئے اور ان کی جو آڈینس تھی وہ لگتا تھا کہ ایک مخصوص آڈینس ہے جو ان کے لیے آئی ہے یا بلائی گئی آڈینس ہے جنہوں نے بہت زیادہ ان کو جیسے پرجوش خوش آمدید ان کو کہا اور وہ ایک لیٹر کی طرح تعلیہ بجنے کے دوران ادھر ادھر اور وہ شیر بھی ٹیل ٹیل کر پڑتے رہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ کلام کیا سنایا کلام کیا نہیں سنایا کلام کا میعار کیا تھا کلام کا میعار کیا ہونا چاہیے یہ تو ایک الگ بحث ہے لیکن مشاعرہ تو محمد حافظ شاہد چودری نے لوٹا یہ کون صاحب ہیں میں بھی بتاتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ جو عمیر نجمی ہیں عمیر نجمی نے مشاعرہ اصل میں جس طرح چل رہا تھا مشاعرے کے ابتدا میں مومن عبد الرحمان مومن نے داد لی اور اس کے بعد پھر شما فروز نے آکے مشاعرہ بلکل بٹھا دیا اور اس کے بعد جو شورہ آتے رہے وہ مشاعرہ اٹھ نہیں پا رہا تھا اور جب تک عباس امتاز آئے تو عباس امتاز نے اپنے متفرق اشاعر پر داد لی لیکن اس کے بعد پھر وہ تھنڈے ہو گئے اب یہ سب چیزیں جو ہیں بہرحال میں بھی دیکھ رہا تھا میرے اطراف میرے احباب بھی تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے شورج سے اختلاف کریں منتظمین اختلاف کریں یا بہت سارے جو سامین تھے وہ بھی اختلاف کر سکتے ہیں سب کو حق ہے لیکن جو میں نے اپنی نظر سے دیکھا امانداری سے وہ تو یہی ہے عمران شمشات جب آئے مشاعرہ پڑھنے تو انہوں نے واسوخت کے انداز میں چند شیر پڑھے لیکن میری کتاب نہیں دے رہی ہی چڑیل ہی چڑیل جو ہے وہ اس پر ان کو داد ملی لیکن وہ تین چار شیر کے بعد ایک نظم سنانے بیٹھ گئے اور وہ نظم روبوٹ کے حوالے سے تھی اور وہ بہت تھنڈی نظم تھی اور بہت عجیب سی نظم بھی تھی تو وہ مشاعرہ ظاہر ہے کہ اور پھر نیچے آ گیا اس وقت جو ہے ہمارے ناظم جو ہیں ناظم مشاعرہ شکیل خان وہ ایک بہت منجھے ہوئے ناظم ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ جیسی باتیں بھی کرتے ہیں جو بڑے مذرقی ہوتی ہیں مثلا ایک شاعرہ کے بارے انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے باہر سے آئی بھی ہیں ملک کے باہر سے آئی بھی ہیں آئی بھی تھی اور ہم نے کہا کہ یہاں بھی آ جائیں تو میرا خیال ہے بشیر صدوزئی کی پرچی لگی انہوں نے خاتون پر اور ان کو بلالیا گیا جس کی طرف شاید انہوں نے لطیف سا اشارہ کیا اور ہم نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں اور اس کے علاوہ شاکل خان کی جو ٹوٹل نظامت تھی میں خان میں عصف درجے کی رہی ہو سکتا ہے وہ خود اسے اس کو نمبر ون قرار دیں لیکن میرا خیال ہے بہت لاؤڈنس کے ساتھ جو انہوں نے نظامت کرتے ہیں تو ناصر مصطفیٰ جو ایک ٹی وی نیوز اینکر ہیں اب تک نیوز کے وہ ہمارے پرانے دوست ہیں نوجوان ہیں وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کون آدمی ہے یہ نظر تو نہیں آیا کبھی میں نے کہا یہ اچھے اچھے ناظرین ہیں دوست ہیں ہمارے تو شاکل خان کی جو نظامت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ جو مشاعرہ تھا جس میں انہوں نے بہت زیادہ لاتھی چارچ کیا تھا نوجوان چورہ پر اور بہت سی ایتھی باتیں کی تھی جو کہ شاید انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اس مشاعرے میں کم سے کم یہ ہوا کہ وہ سب باتیں نہیں ہوئی یعنی مینز کے انہوں نے امپروف کیا اور جو اپنی کیپیسٹی تھی اس کے لحاظ سے وہ لیکن سامنے بیٹھے تھے احمد شاہ جب احمد شاہ سامنے بیٹھے ہوں تو بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پہوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاکیل خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ بہت بزر رہے لیکن ایک وقت میں جبکہ مشاعرہ بالکل نیچے آ گیا تھا اور اس سے ذرا پہلے وجی ثانی کو آنا پڑا وجی ثانی شورہ کی نشستوں سے اٹھے اور ایک نازم کی ہوتے میں انہوں نے مائک ان سے لیا اور بغیر ان کی اجازت کے لیا اور یہ اعلان کیا کہ اے کراچی والو تمہارا جو جو شوخروش ہے وہ تو ہمیشہ بہت مثالی رہا ہے تم تو میرا شہر ہو تو تم داد دو وہ باتیں کی ہیں جو ایک شہر نازم کو کرنی چاہیے ایک نازم کی موجودگی میں تو یہ ایک ایسا منفی پائنٹ ہوتا ہے جو کسی بھی نازم کو پسند نہیں آتا اور جو آرڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ایک ایسے وقت میں مشاعرہ بلکل لیٹ گیا تھا تو اس وقت احمد شاہ نے باقاعدہ آواز دے کر شکیل خان کو کہا کہ عمیر نجمی کو بلاؤ عمیر نجمی کو بلاؤ اور اس وقت ایک شاعر یا شاعرہ کلام بھی پڑھ رہی تھی اور ظاہر وہ بھی پذل ہوئی ہوں گی ساری سلطہ سے لیکن وہ فیصلہ بہت ایک عدد کو سمجھنے والا مشاعروں کو سمجھنے والا وہ جو ایک احمد شاہ ہیں ان کا یہ فیصلہ تھا تو ان کا فیصلہ بلکل درست تھا اس لیے کہ عمیر نجمی جیسے ہی آئے انہوں نے مشاعرے کی فضاء کو بلکل تبدیل کر دیا اور وہ بلکل جو بیٹھا ہوا لیٹا ہوا مشاعرہ تھے وہ بلکل آکے کھڑا ہو گیا جو شوکھروش کے ساتھ داد فریاد اور وہ پہلے شاعر تھے جب انہوں نے جانا چاہا تو ان کو آرڈینس میں روکا اور ان سے پھر سنا گیا تو میرے خال مشاعرے کے جو کامیاب ترین شورہ ہیں ان میں عمیر نجمی کا نام شامیل ہے شیر بھی انہوں نے اچھے سنائے اس کے بعد جو ہے وہ نعیم سمیر جو کراچی کے شاعر ہیں انہوں نے حیران کن طور پر بہت اچھا مشاعرہ پڑھا اور مشاعرہ کے جو کامیاب شورہ ہیں ان میں ان کا نام آئے مجھے بہت خوشی ہے اور میں نے مشاعرے کے بعد نعیم سمیر کو مبارک بات بھی دی انہوں نے انتخاب بھی بہت اچھا کیا بہت سے شورہ نے انتخاب اچھا نہیں کیا بہت سے لوگ مشاعرے کی فضاء کو نہیں سمجھ سکے اب مشاعرے کی کامیابی کا گوری یا فارمولا تو کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں ہے میں بھی بلینک چلا جاتا ہوں تو جو شورہ اس کے بعد جو ہے وہ نعیم سمیر کے بعد شبیر نازش شبیر نازش نے بھی کچھ شیروں پر داد لی اور ایک بہتر صورتیال بہرحال ان کی رہی اور اس کے بعد جو ہے وہ آئے رحمان فارس رحمان فارس نے اپنے شیر سنائے داد لی لیکن وہ آگے جا کے ڈریک ہو گیا انہوں نے بہت لمبا کیا پڑھنا ان کا بہت لمبا تھا اور پھر آخر میں ایک بہت لمبی نظم لے کے بیٹھ گئے جس سے بلکل ان کا پورا تاثر ختم ہو گیا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کتنا بھی اچھا مشاعرہ پڑھائیں لیکن جب آپ کا اختیام نہیں ہو رہا اچھا تو وہ سب پھر ڈوب جاتا ہے اب اس کے بعد وہ آئے محمد شاہد محمد حافظ شاہد چودری اور یہ ہیں علی زریون علی زریون تو جب آئے تو انہوں نے تو پھر ظاہر تباہی مچا دی اور پونگ گھنٹے سے زیادہ میرے خاند انہوں نے پڑھا اور فرمائشیں بھی ہوتی رہیں اور وہ ادھر ادھر ایک روگ سٹار کی طرح ایک کوئی لکار کی طرح ہوتے رہے اور مشاہرہ اس کے بعد کون پڑھ سکتا تھا وسیشہ بھی آئے لیکن کچھ نہیں ہوا اور ظاہر ہے کہ وہ رسمی صورتحال نہیں آرڈینس بہت ساری چلی بھی گئی اور بہت ساری ان کے ساتھ سیلفی بنا رہی تھی علی زریون کے ساتھ تو یہ تھا آرس منصل کا نئی نسل مشاہرہ مشاہرہ مجموعی طور پر کامیاب رہا آرڈینس کے لحاظ سے بہت کامیاب نصم و ضبط کے لحاظ سے بہت کامیاب فکریں کچھ کچھ لگے جیسے عمران شامشاد نے جب چڑھائن والا غزل شروع کی ردیف والی تو شاکل خان نے ایک فکرہ دیا کہ گھر جانا ہے بھائی یا نہیں جانا تو یہ بہت زبردست فکرہ تھا اس پر کلیپ بھی ہوا اور لوگوں نے چوہے کیا ایسا نبات فکریں آتے رہے تو اوورال یہ ایک بہتر مشاہرہ تھا اچھا مشاہرہ تھا کامیاب مشاہرہ تھا چند باتیں جو ہوتی ہیں وہ تبارہ ہر مشاہرے میں ہی ہوتی ہیں لیکن مجموعی طور پر چودویں عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا پورا دن اچھا رہا اور یہ مشاہرہ آخری ایک اس کا پروگرام تھا جو بہت اچھا رہا خالد میں ان کو یہاں اجازت دیجئے اپنا اور اپنے عباب کا خیال رکھئے عدو فنو نامر زندہ بات پاکستان پائندہ بات خدا حافظ و ناس